ایک ہے کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کہا ہے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شباز شریف سے تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبی ان سے ایسے ہوا ہے مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلہ جائے عمران خان مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا میں سمجھا اس لیے اکیلہ چاہتے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لینا ہے میں ذینی طور پر تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ یہی تو یہ سارا ڈراما زمان پاک کے باہر ہوا جو تی فوج آئی ہوئی ہے تین طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک یہ پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے تو جس طرح کی فوج وہاں کا ٹھیکی ہوئی تھی کبھی کسی کے لیے ایسی فوج کا ٹھیکی ہے پھر جیسی جیسے ہم قریب آتا گیا لوگ لوگ ہمارے تو کوئی ہمارا تو کارگن کوئی چار فیصد بھی نہیں تھا باقی تو سارے عام لوگ مقامی لوگ نکل کے آ گئے سب کو پتہ چل گیا ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے لوگ خود نکل کے آ گئے جیسے ہی جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گیا اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا کیوں ٹیئر گیس پھیکی گئی اشتیال دلوانے کے لیے مجھے میں نے مجھے نظر آیا کہ یہ تو کوئی کوشش کی جا رہی ہے کوئی تصادم کرنے کے لیے پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جیسے صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے پھر آگے گیا پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گی بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور آئی کورٹ میں پبلک ساتھ تھی جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکون زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا یہاں میں گیا کارکون باہر میں جا کے عدالت میں ٹینڈ کر کے واپس آ گیا ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میر عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گئے